بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکرین پر یہ شخص کی تصویر نظر آ رہی ہے اس شخص نے حیوانیت کی تمام حدے پار کر دی اگر آپ اس شخص کے حیوانیت کے بارے میں سنیں گے تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کلیجہ کاپنے لگے گا اس چیز کو بتاتے ہوئے زبان لڑکھرانے لگتی ہے اس شخص کا نام ہے منوج سیلی اور اس شخص کی عمر ہے چھپن سال آپ نے اس واقعے کے بارے میں سنا ہوگا جو دہلی میں شہبہ ڈیری علاقے میں پیش آیا تھا کہ ایک ساحل نامی لڑکے نے ایک لڑکی کا بہت ہی بے دردی سے قتل کر دیا تھا چاکو کے ذریعے سے چاکو مار مار کے اس کے بعد ایک بڑا پتھر اٹھا کے سر کو مار کے سر کو کچل دیا تھا وہ واقعہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی دردناک واقعہ تھا لیکن اس سے بھی کہی زیادہ جو ممبئی کے میرا روڈ میں پیش آیا ہے اور اس شخص نے انجام دیا ہے ساحل کے میٹر کو لے کر پورے میڈیا میں بوال مچا ہوا تھا ہندو مسلم ہندو مسلم یعنی صبح سے لے کر شام تک ڈیبیٹس پہ ڈیبیٹ ہوئے جا رہے تھے اور ایک طریقے سے مسلمانوں سے جوڑا جا رہا تھا اور لفظ جہاد کا انگل اس میں لگایا گیا لیکن اب جو معاملہ پیش آیا ہے ممبئی میں اس کے بارے میں کوئی ڈیبیٹس نہیں اس کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں اب اس شخص نے کیا کیا ہے آپ اس کو ذرا غور سے سنیں اس شخص کا نام ہے منوج سینی جو ممبئی کے میرا روڈ میں بتیس سالہ سرسوتی کے ساتھ تقریباً تین سال سے لیو این ریلیشنشپ میں رہ رہا تھا کچھ باتوں میں جھگڑے ہو گئے ہیں ان کے انبن ہو گئی کچھ باتوں کی وجہ سے اس کے بعد یہ شخص غصے میں آ کر اس لڑکی کا سر پکڑتا ہے اور زور سے دیوار پر پٹھکتا ہے جس سے اس لڑکی کا سر پھڑ جاتا ہے یہی پر بس نہیں آگے بھی سنیے بہت ہی دردناک ہے اپنے آپ پہ بہت دردناک جب اس لڑکی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ شخص ایک ایسے مشین کا انتظام کرتا ہے جس مشین سے لکڑی کاٹی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹہنیا وغیرہ کاٹی جاتی ہے ویسے ہی مشین کی مدد سے اس لڑکی کے پارٹ کیے جاتے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے اس کے بعد ان پارٹس کو مکسی میں ڈال کر مکسی میں پیسا جاتا ہے اس کے بعد پریشر کوکر میں اس کو پکا کے کتوں کو کھلایا جاتا ہے اور نالیوں میں بہایا جاتا ہے اس واقعے کے بارے میں پولیس والے کو کیسے خبر ہوئی جب اس کے گھر سے بہت ہی زیادہ شدید قسم کے بدبو آ رہی تھی تو پڑوسی والوں نے پولیس کو خبر کی اور پولیس والے موقع پر پہنچے جب پولیس والے اس کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ شخص خود دروازہ کھولتا ہے اور اس طریقے سے ریاکٹ کرتا ہے جیسے اس کو کچھ پتا ہی نہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے پولیس والے اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پولیس والے کچھ پارٹس ادھر پڑے ہیں کچھ پارٹس ادھر پڑے ہیں اور جسم کا آدھا دھڑ جو ہے اس کو یہ شخص کٹ کٹ کے مکسی میں پیس کے کتوں کو کھلا چکا تھا نالی میں بہا چکا تھا صرف پیر کے حصے باقی تھے اب بتائیں یہ اپنے آپ میں کتنا دردناک واقعہ پیش آیا ہے اس شخص کے حیوانیت ذرا دیکھیں لیکن اس معاملے میں میڈیا والوں میں گودی میڈیا والوں میں کوئی ریبیٹس نہیں کوئی چرچہ نہیں کوئی اس چیز کے بارے میں اس میڈر کے بارے میں کھل کر نہیں بول رہا کیونکہ اس میں ہندو مسلم کا انگل نہیں ہے میں اسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مجرم ہیں اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ کیا جائے چاہے وہ مسلم ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو اگر مسلمان نے بھی یہ جرم کیا ہوتا تو اس کو بھی اسی طریقے سے سزائے موت دی جاتی ہم تو یہی کہیں گے کیونکہ جو مجرم ہوتا ہے اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کیونکہ اگر وہ دھرم کو سمجھنے والے ہوتے تو اس طریقے سے حرکتیں نہیں کرتے کیونکہ کسی بھی دھرم میں ایسی چیزوں کی ہرگز اجازت نہیں ہے کوئی بھی دھرم ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا حالانکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے حالانکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز چوری کر لی ہے تو اس کے بدلے میں اس کے ہاتھ کار دیے جائے تو اب بتائیں کہ اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کسی کو مارنے کی کسی کو کٹنے کی نہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنے رائے کا اظہار کومن بوکس میں کیجئے